میں نگت اسلام پاکستانی کلچر اینڈ کریٹیج چینل ناظرین پاکستان کی تحزیبوں کے سلسلے میں میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ نہ صرف پاکستان کی تمام تحزیبوں کے ارتقاء کو بیان کیا جائے گا بلکہ ان تحزیبوں نے اپنے جو اثار جہاں چھوڑے ہیں ان کو بھی بیان کیا جائے گا سب سے پہلی پاکستان کی تحصیل پتھر کا زمانہ تھا کیونکہ تین ادوار پر مشتمل تھا قدیم حجری دور وستی حجری دور اور نیو حجری دور اس حجری دور کا آغاز بادی سون سے ہوا تھا اور انسان نے درختوں کے سائے تلے اور دریاؤں کے کنارے اپنی زندگی کو شروع کیا تھا پھر وہ غاروں میں منتقل ہوا اور آہستہ آہستہ اس نے گھر بنا کر رہنا شروع کیا تو سب سے نوحجری دور میں قدیم پاکستان میں بہت سے اثار مجود ہیں لیکن ان میں سب سے اہم ترین اثار قدیمہ مہرگڑ کو شمار کیا جاتا ہے مہرگڑ کو نوحجری اہد ترزیب کا نمائندہ سمجھا جاتا ہے مہرگڑ درہ بلان کے قریب سبیس سے تیس کلومیٹر کے فاصلے پر لوچستان میں واقع ہے مہرگڑ کا زمانہ سات سو قبل مسیح کا ہے اور اس زمانے کو نوحجری اہد میں شمار کیا جاتا ہے مہرگڑ کو ایک فرانسیسی مہت جین فرانسیس نے انیس سو چوہتر میں دریافت کیا تھا اس نے انیس سو چوہتر سے انیس سو بیہسی تک یہاں خدائی کروائی انیس سو ستانوے سے آنورڈ دو ہزار تک پھر ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی آف پاکستان کے مدد سے دوبارہ خدائی کروائی گی جین فرانسیس کے مطابق مہرگڑ کا قدیم گاؤں دو مربع کلومیٹر پر واقع تھا مہرگڑ کو قدیم ترین انسانی تحصیب کے اثار تصور کیا جاتا ہے مہرگڑ میں قدیم اثار تقریباً گیارہ میٹر تک گہرائی میں پائے جاتے ہیں چھے تیلوں سے بتیس ہزار نوادرات گٹھے کیے گئے مہرگڑ وستی حجری اہد کا تسلسل ہے مہرگڑ سے دریافت ہونے والے اثار کو تحصیبی لحاظ سے چار ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے پہلے دو ادوار کا تعلق اس دور سے ہے جب انسان پتھر کے دور میں اپنے محول سے ہم اہنگ ہو رہا تھا لیکن تیسرے اور چوتھے دور کے اثار ترقی یاپتا ہے مہرگڑ کا شمار ان دہاتوں میں ہوتا ہے جہاں قدیم پاکستان کے لوگوں نے اتدائی دور پر کھر بنا کر رہنا شروع کیا تھا اور سرات کو ترقی دی تھی اس گاؤں کے لوگ مٹی سے بنے ہوئے گھروں میں رہتے تھے کیونکہ یہاں مٹی سے بنے ہوئے مستطیل شکل کے گھر ملے ہیں جن کے دو یا چار کمرے ہیں مکان جن اینڈوں سے بنے ہیں ان کو فاتھوں سے بنا کر دھوپ میں سکایا جاتا تھا مہرگڑ کے لوگ باپر اناج کو محفوظ کرتے تھے اس بات کا ثبوت یہاں سے ملنے والی کچھ ایسی امارتیں ہیں جن کو اناج کر کے طور پر شناخت کیا جاتا ہے ممولات زندگی کو سر انجام دینے کے لیے ان کے پاس پتھر اور ہڑیوں کے اوزار تھے پتھر کے اوزاروں میں چھوڑیاں چاکو بھالے پیسنے والے پتھر ملے ہیں پتھروں کے ساتھ ہڑیوں سے بنے ہوئے بھی کچھ اوزار تریافت ہوئے ہیں اس کے علاوہ مہرگڑ سے مٹی کی مورتیاں بہت ہی قصیر تعداد میں ملی ہیں جنہیں دھرتی ماتا کی مورتیاں کہا جاتا ہے ان مورتیوں کو ہاتھوں سے خاص انداز میں بنایا جاتا تھا چہرے کے نقوش کی طرف کوئی خاص دہان نہیں دیا جاتا تھا مگر بالوں کو بڑے ہی مختلف انداز میں بنایا جاتا تھا بالوں کی سجاوٹ کے لیے مختلف انداز کے پیشن اپنائی جاتے تھے بالوں کے ساتھ ساتھ زیورات پر بہت دھیان دیا جاتا تھا بہت بڑے بڑے ہار اور مختلف طرز کی چوڑیاں ان مورتیوں کو پہنائی جاتی مگر مورتیوں کو کپڑے پہنانے کا رواج نظر نہیں آتا مورتیوں کی چھاتیاں ابری اور باہر کو نکلی ہوئی تھی کئی مورتیوں کی گوت میں بچے بھی تھے مورتیوں کو سجانے کے لیے مختلف قسم کے رنگ استعمال کیا جاتے تھے تمام مورتیاں عورتوں کی بنائی جاتی تھی مہرگر سے کسی بھی مرد کی مورتی برامت نہیں ہوئی مہرگر سے مورتیوں کے علاوہ جو خاص چیز ملی ہے وہ مٹی کے برتن ہیں مٹی کے برتنوں پر مختلف قسم کے نقش و نگار بنائی جاتے تھے ان میں پیپل کے پتوں کا اور مختلف جانوروں کے نمونے پائی جاتے ہیں مہرگر میں مردوں کو قبروں میں دفن کیا جاتا تھا اور دفن کرنے کے کئی طریقے رائش تھے عمومی طور پر تدفین کے دو طریقے اختیار کیا جاتے تھے مردوں کو اکیلے بھی دفن کیا جاتا تھا اور استعمالی تدفین کا طریقہ بھی رائش تھا قبر میں دفن کرنے کے بھی دو طریقے تھے ایک طریقے کے مطابق پورا انسانی جسم دفن کیا جاتا تھا اور دوسرے طریقے کے مطابق لاش کو جلا کر ہڈیاں برتن میں رکھ کر دفن کی جاتی تھی ایک بچے کی ہڈیاں برتن میں رکھ کر دفن کی گئی ہیں دفن کرتے وقت مردوں کے ساتھ کچھ اشیاء بھی رکھی جاتی تھی مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی قبروں میں بھی زیورات اور دیگر چیزیں ان کو دفن کرتے وقت وہاں رکھی جاتی تھی عورتوں کی قبروں سے بڑی تعداد میں زیورات ملے ہیں اور زیورات بھی انتہائی قیمتی تھے ان میں سیب، ابرک، لاجورد، بروزک کے زیورات شامل ہیں موٹیوں کی ان قیمتی اقسام سے اندازہ ہوتا ہے کہ مہرگرد کے لوگ تجارتی لحاظ سے بہت رقی آفتہ تھے اور ان کے تجارتی تعلقات افغانستان کے لوگوں سے قائم تھے جو موٹی یہاں سے دریافت ہوئے ہیں ان میں سے چند ایک بدخشا سے بھی ملے تھے موٹیوں سے چوڑیاں، ہار وغیرہ بنائے جاتے تھے موٹیوں کے ساتھ ساتھ زیورات مٹی سے بھی بنائے جاتے تھے اور مہرگرد سے مٹی کے بھی بہت سے زیورات ملے ہیں یہاں سے جو بھی برتن ملے ہیں ان کو بہت زیادہ نقش و نگار سے سجایا گیا ہے مہرگرد کے آخری دور میں لوگوں نے تانبے کا استعمال شروع کر دیا تھا ہندوستانی اور ایرانی سرحدوں کے ساتھ ساتھ جتنی بھی عبادیاں ملتی ہیں مہرگرد ان علاقوں میں سب سے پہلی عبادی شمال کی جاتی ہے زیورات کا نظام یہاں بہترین تھا گندم یہاں کی پاس پیداوار تھی بھیڑ بکریاں بھی بڑی تعداد میں پالی جاتی تھیں یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان چیزوں کی اتری دپروک بھی ہوتی تھی اور بلوچستان کے لوگ کس طرح باہر سے آ کر انہیں یہاں سے حاصل کر دیتے ہیں مطالعہ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آغاز میں گندم، مٹر، چنے کی، دال کے پوتے اور پیچ چنوم مشرقی انٹولیا میں پائے جاتے تھے جو صرف اردن میں پائے گئے ہیں مویشیوں کے چارے والی گندم مشرق کے قریب موجود تھی مگر مسید مشرق میں نہیں تھی اور مقامی طور پر بھی دستیاب نہیں تھی بہرگڑ کی جنگلی جانوروں میں جنگلی بکریاں خاص طور پر بہت زیادہ نمائی ہیں اور یہ بکریاں بلوچستان میں بڑی دادات میں پالی جاتی تھیں وہ لوگ جو یہاں آباد تھے ان کے بارے میں ایک سوال کی بھی اٹھتا ہے کہ یہ آبادکار کون تھے مقامی تھے یا باہر سے آخر آباد میں تھے کیونکہ بستی حجری اہد اور نوحجری اہد کے لوگوں کے درمیان نسلی تسلسل نہیں ہے کچھ مرکن کی رائے کے مطابق یہ لوگ شمالی ایران کے ذریعے مغربی ایشیا سے آئے تھے لیکن ان لوگوں اور جنوبی ایشیا کے باقی لوگوں کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں ہے ان کے دانتوں کا مطالعہ ثابت کرتا ہے کہ اس آبادی کا تعلق جنوبی ایشیا کی اس وقت کی موجود نسلوں کے ساتھ تھا یہ بات پہ یاد رکھنے کی ہے کہ ایک وقت میں مغربی ایشیا میں بہت بڑے پیمانے پر حجرت کی گئی تھی اور ہو سکتا ہے کہ لاکھوں سبیوں کے عمل میں وہ لوگ جنوبی ایشیا میں پھیل گئے ہوں اور اس طرح پورے جنوبی ایشیا میں ایک ہی نسل کے لوگ آباد ہوں مہرگڑ سے کچھ قبریں برامت ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اس طور کے لوگوں کی دسل اور تدفین کے سومات سے اگاہی ملتی ہے مہرگڑ کے مجودہ اثار کی حالت اچھی نہیں ہے بارشوں نے بھی اس کی تباہی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے اس کی وجہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے اس عظیم ورثے کو مکمل طور پر نظر انداز کرنا اگر ایسی ہی صورتہ آل رہی تو پاکستان کا یہ عظیم ورثات جلد ہی ختم ہو جائے گا یہاں کے بہت سے نوادرات دیگر جگہوں کی طرح یا تو چوری ہو چکے ہیں یا وہ مقامی لوگوں کے ہاتھوں سایا ہو چکے ہیں جو ان کی قدروں کی مت نہیں جانتے یا پھر چوری کر کے انہیں بیج دیا جاتا ہے گلوچستان کا قبائلی نظام اور غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے یہاں مسلسل قدائی کرنا ایک مشکل کام ہے جس کی وجہ سے یہ اثار ختم ہو رہے ہیں مہرگر پاکستان کا عظیم ترین سکاکتی برسہ ہے اور اس کو بچانا اور محفوظ کرنا بہت ضروری ہے محفوظ کرنا